بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان سے ملاقات کروں گا دوریاں پیدا کرنی کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب میں اور لیزادی کے درمیان فواد چودری بھی جو ہیں وہ جہاں پر ایک نئی جماعت بڑی تھے آئی پی پی اس کے اندر چلے گئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے وہ جماعت چھوڑ دی پھر وہ جیل چلے گئے اب باہر آئیں دوبارہ سے خان صاحب کے لیے وہ جملے کہہ رہے ہیں خان صاحب کیا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب مستقبل میں کچھ لوگوں کو واپس لیں گے سہست میں اپنی پارٹی کے اندر کہتا ہی نہیں لیں گے اور لینا بھی نہیں چاہیے جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کا ہو ہی نہیں سکتا آج تو یہ خان صاحب جیت گئے ہیں بھلے ان سے مینڈیٹ چُرا لیا گیا ہو لیکن کو معلوم ہے کہ خان کے پیچھے پاکستان کھڑا ہے تب واپس آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ان کو پتا ہے کہ آج دی تو عمران خان کو کل لیہا کرنا پڑے گا اور یہ پھر آیا گا پاور میں تب آنا چاہ رہے ہیں پہلے تو وہ جوتے کھانے کے ڈر سے بھاگ گئے تھے اور جب وہ تھے تب کون سے بڑے کام کر دیئے تھے انہوں نے اس کے لیے مصیبت ہی پیدا کی تھی ایسے ایسے جم نے بابا رہ بابا کی چاند پہ پہ پہنچ گیا ہے بھارت تو کیا ہوا ہمارے تو جھنڈے پی چاند ہے لو جی کر لو بات یہ پاکستان کے ڈبلپمنٹ اور وہ سائنس منسٹر تھے اور انہوں نے کہا صاحب ہم تو چاند پہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے مطلب بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پاو پاو کلوں کے پرمانو بم بیشتا پھر رہا تھا وہ تو سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو چھوکے جا چکے ہیں فیصل لوابڑا صاحب ان کو ازاد حیثیت میں سینیٹر بنا دیا گیا اس وقت اب وہ ایک ایک دھانا وہ ایک آپ کا ریل منتری وہ کبھی نواز شریف کے ساتھ تو شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کو ٹیریک انصاف چھوڑو پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی ان کو ملک میں نہیں رہلے دینا چھئے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اچھے اچھے کنٹری سے رشتے بگاڑ دے ہندوستان سے کیا دشمنی ہے ان کی کوئی دشمنی تھوڑی ہے آپ سے بلی دشمنی کروا دی ان لوگوں نے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صاحب درست کر رہے ہیں آپ تو تجارت کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہندوستان سے تجارت ہونی چاہیے تاکہ خوشحالی دونوں طرف آئے پاکستان کو بھی بہت ضرورت ہے صاحب چودری پرویز الہی جو ہے بڑی مطلب انہوں نے ساتھ دیا خان صاحب دس ماہ تقریباً جیل میں گزارے ہیں ان کو بڑی کوشش کی گئی توڑنے کی لیکن وہ نہیں ٹوٹے لیکن ریسینٹلی ان کو رہا کر دیا گیا ہے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں ان کو رہا کر دیا ہے اب بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو رپوش تھے وہ بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں ہمار دردار ہیں سینئر لیڈر تھے وہ بھی منظر عام پہ آگئے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی رپوش ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ہوا بننا شروع ہو چکی ہے ہوا ہوا خراب کم تھی پاکستان تحریک انصاف تو یہ جیل میں تھا تب بھی ہوا یہ پاکستان تحریک انصاف کی بنی ہوئی تھی یہ عمران خان جیل میں تھا تب بھی لیڈر عمران خان نہیں تھا پاکستان کا کلکل یہ تو لبردست کی بنے ہوئے آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہے کل بھی پاکستان کا لیڈر عمران میں نے آپ کو ایک بات بڑی جوڑ دے کے کہی تھی کہ یہ پاکستان کے لیے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور قائد آزم جنہ سے زیادہ عمران خان کو پاکستان کی عوام جب تک پاکستان رہے گا یاد کرے گی جی سر آپ نے کہا تھا بلکل یاد ہے اور کرے گی وہ آپ دیکھ اس کے جو جائچے میں ہیں ایسے ایسے یوگ ہیں کی مرنے کے ڈیڑھ سو دو سو سال تک لوگ اس کو یاد کریں گے مرنے کے بعد اچھا سر تھوڑی سی زائچی کو پر بات کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بھی کچھ ایسٹالوجرز ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب جیسا زائچہ آج تک نہیں دیکھا بہت بڑی لائف تھرٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑی سپورٹ بھی ہے خان صاحب کو اور بہت ہی ڈیفرنٹ زائچہ ہے قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے ان کی اور اس کے علاوہ بہادری بھی ہے اور شورت بھی ان کے ہاتھ میں بہت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا زائچہ کیا بہت ڈیفرنٹ ہے یا ان کے اندر ایک اپنا صلاحیت ہے وہ انہوں نے محنت کرتے ہیں جو کہتے ہیں میں کبھی ٹوپتا نہیں ہوں کبھی مایوس نہیں ہوتا اس چیز کا انصر بہت زیادہ پائے جاتا ان کے اندر جو قسمت ہے نا بہادروں کا ساتھ دیتی ہے بلکل جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں اور جو اپنے ایمان کے پکے ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں اپنے ملک کے پرتی جذبہ قائم جاتا ہے ہو سکتے ہیں شہید ہوتے ہیں نا سینک ہو جی شہید ہوتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں سالوں سال تک بلکل جو مر جاتے ہیں لیکن ملک کے لئے لڑتے ہیں تو وہ یہ منگل ان کا منگل ہی تو ہی ہوتا ہے کہ منگل کا ہی جاتا ہے کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں جو پودی ہوتے ہیں جو پولیس میں ہوتے ہیں وہ منگل کے جاتا ہوتے ہیں اور اس کا منگل بہت سٹرونگ ہے اور یہ تو منگل کا سال شروع ہو گیا تیس اپریل سے اچھا تو یہ تو ابھی باہر آنا ہی آنا ہے تو سر ابھی ابھی آپ نے جو بتایا ہے کہ تیس اپریل سے منگل کا سال شروع ہو چکا ہے اس کے آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی مزید طاقت میں اضافہ ہوگا اور پاکستان پر بھی اسی کچھ اثرات پڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھو پاکستان کا تو دوہزار ستائیس تک سمیہ ٹھیک نہیں ہے بٹ عمران خان کو تو طاقت ملے گی لڑے گا باہر آئے گا یہ حالانکہ آسانی سے اس کو آہ کامیاب ہونے دیں گے نہیں لیکن یہ ہوگا اگر زندہ رات تو میں آپ کو کہا ہے he'll be the next prime minister of پاکستان and he is the prime minister of پاکستان اگر آپ technically دیکھیں تو اس کی جماعت جیتی ہے بالکل انڈٹ انہوں نے چھینہ وہ الگ بات تو منگل یود کرواتا ہے جنگیں کرواتا ہے منگل جو ہے جلجلے لاتا ہے منگل لوگوں کے اندر جو ہے گصہ بھر کے رکھتا ہے تو دنیا بھر کے عوام جو ہے وہ روز آپ کو گصے میں دکھیں گے اب ایکسیڈنٹ کے جو cases بہت زیادہ ہوں گے آگ جنی کے cases بہت زیادہ ہوں گے پوری دنیا میں پوری دنیا جنگ کرنے کو اتارو رہے گی کہ آپ کر لیں جیسے ایران اور اسرائیل کا دیکھا آپ نے دنائی مصدر کا پنگا تھا سر آپ نے جو بھی بات کی ایران کی اسرائیل کے حوالے سے یہ جو خطے میں جنگ چھڑ چکی ہے غزہ کی جو صورتحال ہے اب تک وہ ختم نہیں ہو سکی اسرائیل ابھی تک اس سے جھڑپیں چل رہی ہیں ایران بھی اس میں شامل ہوا تھا اور ابھی ریسنٹلی ایک بہت افسوسنا واقعہ ہوا ہے ایرانی صدر کا حادثہ جو تیارے کا ہوا ہے سر اس تمام صورتحال کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے جو امپیکٹ ہیں یہ بعد میں آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایرانی صدر کا جو تیارہ گرا ہے اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل کا یا امریکہ کا ہاتھ ہے آپ کو بڑا سنکے آسر یہ ہوگا ہے اس کے پیچھے نہ اسرائیل کا ہاتھ ہے نہ امریکہ کا ہے اس کے پیچھے آپ کو کبھی یہ بات باہر نکلی تو چائنا کا ہاتھ نکلے گا چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ میں جنگ ہو جائے چین نے اسی لیے حماس کو بھی وہاں پہ چین نے مدد کی تھی ساری سرنگیں چین نے بنا کے دی تھی ایران نے بچار اور ایران نے کیا کیا ایران نے کھالی بارود دیا ہے جو پائپ جس سے انہوں نے مسائلیں بنائی ہے وہ تو یو اینوں کی بچھائی ہوئی ہے اور وہ چینیز فنڈ ملا ہے اس کو جتنی سرنگیں کا جال بچھایا ہے وہ تین نے بچھایا ہے وہ ساری ٹیکنک کی ہے انہوں نے بارود دیا ہے ان پائپوں کو کاٹ کاٹ کے جو پانی پینے کی لائن بچھائی تھی یو اینوں نے کاٹ کاٹ کے اس میں بارود بھر کے انہوں نے دے مسائل دے مسائل ٹھوک دیا وہ ٹیکنولوجی بھی چین کی دی ہوئی ہے کیونکہ چین کی بم پٹھا کے ایسے ہوتے ہیں ایران کی مسائلوں میں تو دم ہے پھر بھی میں بتا دو آپ ایران کی جو مسائل ٹیکنولوجی ہے وہ چینیز نہیں ہے وہ رشن ٹیکنولوجی ہے چینہ کے تو بم پٹھا کے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے وہ خالی آپ دیکھو بہت سارا کچھرا اکٹھا کرلو اور لوگوں کو ڈراؤ کی میرے پاس اتنا ہے میں مار ڈالوں گا فار ڈالوں گا چینیز جو ویپنز ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے ایران کے میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ ایران کا سمیں خراب آ رہا ہے جی سر اسرائیل تو دیکھو برباد جتنا ہونا ہے ہو لیا اس کے پاس برباد ہونے کو کچھ بچا نہیں ہے نیتنیاؤں کے خلاف لوگ سڑکوں پہ اُترے ہوئے ان کے ہواس جتنے بندے پکڑے تھے وہ تھوڑے ہیں نہیں ہواس پوری طریقے سے برباد ہے اور گجہ پوری طریقے سے برباد ہو گیا اب بچا کون ہے ایران ایران اس جنگ میں جتنا الجھے گا اتنا نقصان ایران کا ہے امریکہ اس کتے کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب جو جنگیں ہیں اس کتے میں اس میں پاکستان بھی انوال ہو چین بھی انوال ہو انڈیا بھی انوال ہو ایران بھی انوال ہو اور پورا جو میڈل اسٹ ہے وہ انوال ہو کہ یہ کتا کتب ہو جائے کیونکہ وہ بیچے گا کس کو اتھیار ابھی کون لینے والا ہے اس سے کہ ارب کنٹریز ہی لیں گی انڈیا تو خود کی اپنے بنا رہا ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے چائنہ لینے سے رہا روس اس سے زندگی میں نہیں لے گا تو وہ بیچے گا کن کو ناٹو والوں کو اور ارب اب اس کا اگلا ٹارگیٹ ہے کہ ناٹو ورسز ارب ہو جائے اس کے سارے جو کند پڑے ہوئے اتھیار ہیں وہ سارے بیج باز کے اپنی اکانومی سار آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تاریخ میں دیکھیں ایران اور سعودی عرب اس خطے میں دو ہمیشہ سے اپوزٹ طاقتیں رہی ہیں لیکن یہ بڑی ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس جو ایرانی صدر ہے ابراہیم رئیسی صاحب شہید ابراہیم رئیسی صاحب انہوں نے بڑے تعلقات استوار کر لیے تھے محمد سلوان کے ساتھ اور سعودیہ اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے اب جو ہے کہ خطے سے جو کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اس خطے کی ترقی کو چاہتے ہیں یہ خطہ ہمیشہ ڈی سٹیبلائز رہے ان کی کوئی سازش ہو سکتی ہے کہ ایران کے تعلقات کبھی بھی سعودی عرب سے نہ بن سکیں آپ کو کہہ لگتا ہے سر کہ کیونکہ یہ صدر جو ہیں ابراہیم رئیسی بہت بڑے بڑے فیصلے کر رہے تھے یعنی ابراہیم رئیسی کا سہید ہونا اس پورے خطے کے لیے بہت بڑا لوس ہے جس کو آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے بلکل سر کیونکہ یہ جو جنگیں ابھی روکی ہوئی تھیں جس نے بہت بڑا روپ نہیں لیا تھا اس کا ایک مین کارن جو ہے وہ ابراہیم رئیسی تھے کیونکہ یہ جنگ ہمارے فیور میں نہیں ہے ابھی یہ ایرائیل اور ایران کا بھی یہ مسئلہ اتنا آگے نہیں بڑا پاکستان ایران کا مسئلہ آگے نہیں بڑا اس کے پیچھے رئیسی ہی کارن تھے بلکل پاکستان کا بم پٹھا کے بجرے ہوتے ہیں ابھی تک تو روز اور اس میں امریکہ کا کم ہاتھ ہے چائنا چاہتا ہے کہ یہ علاقہ میرے انڈر میں آ جائے اسی لیے وہ روڈ ان وہ جس سی پیک کا ماملہ اس نے اتنا انویسمنٹ اسی لیے کیا تھا کہ ان کی بیس سال پرانی نتی ہے آج آپ دیکھو گے یو اے کے مارکیٹ میں جا کے دیکھ لو کتر کے مارکیٹ میں جا کے دیکھ لو سعودی کے مارکیٹ میں جا کے چیزیں تو ساری چائنیز ہی بکری ہے وہاں بلکل سر بلکل ٹھیک ہے اور وہ تھوڑی ہے امریکہ کے مارکیٹ میں بھی چائنی چیزیں بکری ہے بھارت کے مارکیٹ میں نائنٹی پرسنٹ وہی بکرہ سوئی بھی چائنہ سے آتی تھی یار کمال ہو بلکل سوڑا سے پہلے بودھی آنے سے پہلے سوئی بھی ماسک چائنہ سے آتے تھی can you imagine بلکل 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 صحیح کر رہے ہیں آپ سر اور اب ہم نے نائنٹی پرسنٹ بزنس کم کر دیا ہے بلکل ایک سو پچاس کروڑ کا مارکیٹ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب اس کے مارکیٹ کو تھی ہے نا کتی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سو مچ سر ہمیں بغد دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے ویلوک آبت ختم ہو مجھے اور اچاریہ نشان بھردباد جی کو دین جارت آخر مرہ وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا قیار لکھیں خدا حافظ